اسلام علیکم جیسے ہی آئی ایم ایف نے پاکستان کا ساتھ عرب ڈالر کا قرضہ منظور کیا اس کے بعد نہ صرف جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ نوے ہزار کی حدہ بور کر گئی ہے بلکہ پاکستان کی جو کرنسی ہے روپیہ وہ دیگر تمام فورن کرنسیز کے مقابلے میں اس کی قدر کے اندر شاندار اضافہ دیکھا گیا ہے اور جو غیر ملک کی کرنسیز جائے پاؤنڈ ہے ریال ہے دیرہ میں دینار ہے یورو ہے ڈالر ہے سب کی جو قدر روپیہ کے مقابلے میں کافی حد تک گر گئی ہے اگر ہم اوپن مارکٹ کے اندر روپیہ کے مقابلے میں دیگر فورن کرنسیز کے ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے ڈالر کی قیمت کم ہو کر دو سو ستتر روپیہ پینتیس پیسے ہو گئی ہے اور جو بریٹش پاؤنڈ ہے اس کی جو قیمت ہے وہ تین سو ستاون روپیہ پچھتر پیسے ہو گئی ہے جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ یورو کی تو اس کی قیمت پہلی بار پچھلے گزشتہ تین سال میں پہل پیسے کا یورو ہو گیا اور اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں یو اے دیرم کی تو اس کی قیمت قدر مستحکم ہے پچھتر پہ پچیس پیسے اور سعودی جو ریال ہے وہ تھیتر پہ پچھلے پیسے اس کی بھی قیمت ہے جزشتہ چاند ہفتوں سے قدر مستحکم ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں پیتی تینار کی تو اس کی قیمت کے اندر بھی کافی زیادہ کمی ہے اب یہ کم ہو کر آٹھ سو اٹھانو روپیہ تریسٹھ پیسے کو ہو گیا اور جو مانی ریال یہ سات سو سولا روپے باسٹھ پیسے کو ہو گیا ہے جبکہ یہاں پہ اگر ہم قدر ریال کی بات کرتے ہیں تو اس کی قیمت بھی ستتر روپے سے کم ہو کر پچھتر پہ پنتالیس پیسے ہو گئی ہے اور بہرین کے دینار کی بات کرتے ہیں تو اس کی قیمت سات سو باتیس روپے بائیس پیسے ہو گئی ہے جبکہ یہاں پہ اگر ہم چائنیز یوان کی بات کریں تو اس کی قیمت کافی عرصے بعد انتالیس روپے ساٹھ پیسے سے کم ہو کر اٹیس روپے اٹھاسی پیسے جبکہ جو جاپانی یین ہے اس کی قیمت ایک روپے بانوے پیسے پر مستحقم ہے یہ تھی روپے کے مقابلے میں دیگر فارن کرنسیز کا ایکسچینڈ ریٹ پیڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں